جس طرح میں اپنی بی بی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی اس لئے میری بی بی پر الزام لگانے سے پہلے ذرا سمل کے کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے ایک عورت پر سرعام الزام لگانا کتنا آسان ہے سب کے سامنے اسے زلیل کرنا سب کے سامنے اس کے دامن پر داگ لگانا اس دیش میں جہاں ہر جگہ ناری شکتی کی چرچہ کی جاتی ہے ناری کو شکتی تب تک نہیں مل سکتی جب تک ناری ہی ناری پر الزام لگاتی رہے آپ جیسے لوگوں کی گھٹیا سوچ دکیان اسی بچاروں کی وجہ سے آج بھی ہمارے دیش کی عورت نے اپنی زندگی کے ہر پڑاو پر انتہان دیتی آئی ہے اور دیتی رہیں گی تائنس تو یوال دیکھئے جمائی راجہ کے ساتھ ساتھ پندرہ سو سے زیادہ یا کارشوز بلکل فری سلسل سی فائی پر ابھی سی فائی پر ڈاؤنڈوڈ کریں با دو وے ام سوری مافی چاہتا ہوں مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا کیا کرتا آپ جیسے اکل کے اندھو کے دماغ کی بطی جلانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس اور پھر آپ سب کو یہ بھی تو دکھانا تھا جو سچ دکھائی دیتی ہے ضروری نہیں کی وہ چیز سچ ہو بلکل بیسے ہی جیسے کی آپ کا دوشی چریترہین بیٹا اسل میں نے دوش کیا he's innocent I'm sorry bro I'm sorry I'm sorry you have to go through this لیکن سمال کے رکھی اس کو جب فرش پہ پانی گرا ہوتا ہے تو کوئی بھی فسل کے گر جاتا ہے ضروری نہیں گلتی اس کی ہو بلکل بیسے ہی نردوش ہے جیسے میری پتنی نردوش تھی اور بنا یہ جانے آپ نے اس کے متھے گھٹیا اور بے بنیاد آروف مر دیا روشنی میری پتنی ہے مجھے گرب ہے اس پہ اس کی ہر بات پہ وہ الگ ہے آپ سب سے بہت الگ ہے اس کی چریت روپے ہیں اس کی بیچاروں پہ ہیں ہر بات پہ گھرتے مجھے روشنی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے اس کے پریوار پہ یا پھر میرے نام پہ آجائے پریٹر ہوا کھوتی تھی پتر کیا سٹائل مارا ہے تنہیں خوش کر دیتا یار یہ ہوئی نہ کچھ مردوں والی بات روشنی پتر ایدھر تو ویٹھا ہاتھ ہو گئے ایک تو بہمانوں کو گھر میں بلا رہے ہو اور اوپر سے ان کو جلیل کر رہے ہو یہ قرآن از کا کوئی نیا ریواز ہے کیا یہ آپ نے بہت صحیح بات بولی بہت صحیح شب سنا ہے آپ مہمان اگر آپ مہمان ہیں تو مہمانوں کی طرح بیعبار کیجئے مہمانوں کی گرمہ بنا کے رکھئے گھر کے مسلوں میں ٹانگ مت اڑائی ورنہ ٹانگ میں مہنچا جائے گی اگر آپ مہمان ہوتی تو میں آپ کو سراکھوں پر بٹھا لیتا لیکن اگر اس گھر میں کوئی مہمان آ کر میرے ہی گھر میں میری بی بی کے چرے تر پر انگلی اٹھائے گا تو میں اس کی انگلی اٹھاڑ کے پھیک دوں گا پھر بھاڑ میں گئی مہمان نواتی اور تیل لگانے گیا مہمان ساری 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 آبادس خاص کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ام 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 ساری ام ویری ساری ان سب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے مجھے مجھے آپ کو اس مسلے میں تکھیلنا پڑا آپ کو سب کے سامنے شرمیندہ کرنا پڑا میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں نہیں سی لیس آپ ایسا بول کے ہمیں شرمیندہ مت بھیجئے ان فیکٹ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا بلکل صحیح کیا ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سماج کے ٹھیکے دار بن جاتے پر جب پھد پر بیٹھتی ہے نا تو پتا چلتا ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے اب اس میں کوئی کلتی نہیں ہے سی ایم سوری ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا سن لیے آپ لوگوں نے اچھا یہ ہے کہ سب کچھ کلیر ہو چکا ہے سب کچھ کلیر ہو گیا ہے نا یا اور بھی کوئی شک شبہ سوال جواب کچھ کرنے ہیں اینی کوئریز اینی ڈاؤٹس اینی دنگ نہیں نا تو ایک آخری بار کلیر کرتا ہوں روشنی میری پتنی ہے مجھے اس پہ ہمیشہ ناز تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا اور ایک اور بات اگر آج کے بات کسی نے روشنی پہ انگلی اٹھائی تو ایک بات یاد رکھے گا تو صرف روشنی نہیں جائے گی یہ گھر چھوٹے گا میں بھی جاؤں گا اور اس بار میشہ کے لئے ستھارت نے آج میرے لیے اتنا کچھ سب کے سامنے میری میری گھوئی ازدت واپس دلوادی یقین ہی نہیں ہو رہے کیوں دوریگا تاشنی کیوں سمجھ نہیں پاریو ستھارت کیوں سمجھنے چاہتی ہو تمہیں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ہمارے رشتے کو کہاں سے شروع کیا تھا ستھارت آج کہاں پہنچ گئے پر یہی تو چاہتی تھے تم ہے نا روشنی اب خوش کیوں نہیں ہو میں یہ نہیں چاہتی تھی ستھارت میں خود نہیں جانتی میں کیا چاہتی تھی شاید یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے میں تو آگ بند کر کے چلتی رہی یہ سوچ کر کہ تم میرے بارے میں سب جانتے ہو تم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا میرے بارے میں تم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ پایا اس مجھے پھر یہ دوریا کیسے آگئی ستھارت کیا صرف میں زمیدار ہو روشنی نہیں سدھارت تم اگر زمیدار تھے تو صرف میری خوشیوں کے مجھے زندگی کے نئی مائنے دینے کے ہم ساتھ ہی چلے تھے میں جانتی ہوں میں میں نا سمجھوں پر بچپن سے خود کے لیے لڑتے لڑتے میں تھک گئی تھی اس لئے جب تم آئے تمہیں خود کو بھولا بیٹھی مجھے لگا تم ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم بھٹک گیا ستھارت میں بھٹکنا نہیں چاہتی تھی میں بھی کہاں بھٹکنا چاہتا ہوں روشنی ستھارت ہاں کہو روشنی کیا ہم ایک پر پھر سے شروعات نہیں کر سکتے ستھارت بولو نا ایک چھاک کے نیچے یوں اچ نبیوں کی طرح نہیں ہوتا مجھ سے ستھارت میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تمہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں تمہیں چھونا چاہتی ہوں پچھلی بار جب ہمارے بیچ میں وہ سب کچھ ہوا تھا تو تو بہت درد ہوا تھا روشنی اب بار بار میرے اندر وہ سب کچھ سہنے کی امبت نہیں ہے اگر یہ سب کرنے کے بعد پھر سے مجھے تمہاری عادت پڑ گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی انسان ہو روشنی بار بار ٹوٹ کے جڑ نہیں سکتا شاید کہ جو کچھ پہ نے باہر کیا تمہارا ساتھ دیا سب کے سامنے تم وہ دیکھ کر خوش ہو لیکن روشنی بہی تو ایک پتی کا کرم میرا دھرم تھا وہ سب کے سامنے تمہاری رکشہ کرنا وہ ہی کیا میں اور اگر آئندہ بھی تم ایسے سیچویشن میں کبھی بھستی ہو تو وہ ہی کروں گا اور ہمارا رشتہ بھی زندہ ہے نو راشنی جب تک تم میری پتنی ہو جب تک تم یہاں پہ ہو میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا اور میرے جانے کے باڈ سنوے تو ہی تو مجھے دیر ہو رہے گا مجھے دیتا رہے گا روشنی پتھر نہ بیٹا نہ نہیں بچے اتنے آسو مت بہا اتنے آسو بھائے گے تو بھگوان پہ ہیل جائیں گے نہیں تُو آج بھی صدار سے بہت پیار کرتی ہے کرتی ہے نا دیکھ بیٹا تُو کچھ بھی بولے میں جانتا ہوں کی تُو اندر سے بہت بھولی ہے تیرا دل شیشے کی طرح سے صاف ہے تیرے ایموشنز بھی پیور ہیں پر بیٹا یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں تیری نہ نہیں سمجھ سکتی صدار جس دماغی حالت مہنہ وہ نہیں سمجھے گا روشنی پتر تُو نے پیار میں لوگوں کو شیخ ہی بھگاڑتے ہوئے اپنی امیری دکھاتے ہوئے ضرور دیکھاؤ گا لیکن پیار میں کسی کو غریب بنتے ہو نہیں دیکھاؤ گا پر صدار تیرے لیے غریب بنا کیونکہ وہ روشنی کو خوش رکھنا چاہتا تھا مسافر کی طرح سے ہے جس کا سارا سامان لڑ جاتا ہے اور اسے نہیں معلوم کی اسے کیا کرنا ہے اس کا دماغ کہتا ہے کہ اپنی فیملی کو دیکھو اور اس کا دل کہتا ہے کہ روشنی کو دیکھو ایک بات بتا دوں پتر یہ دونوں ماں چاہتی ہیں کہ تیرا اور صدارت کا ڈیورس ہو جائے پر اس میں سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تُو کیا چاہتی ہے دیکھ پتر تُو میری بیٹی ہے تُو جو چاہے گی وہی ہوگا میٹھا نے اسے پھیلے بھی کار retrouve کونے یہ چاہتی ہے کے پر ایک کہongs چاہے کی دیکھو فالکا دیکھو ישو شکریہ ہمیں کمیاں ہیں کچھ روشنی میں بھی کمی ہے آپ پسے ایکسپٹ کر لو کوئی فرق نہیں بڑتا پلیز نان جاؤ میں ہرگیز نہیں مانوں گے کرتکہ میں ایک منٹ بھی اس لڑکی کا چہرہ برداشت نہیں کا سکتے بس جیسے دیسے یہ تیب مہینے بیچا اور یہ ہماری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کلے دور چلی جائے روشنی آج ہی کور دن بیٹ گیا تمہاری پینا آج پھر سے میں نے یاد کیا ہے وہ پنچہ پہلی ساس آئی تھی وہ پنچہ پہلی ساس آئی تھی جب تم میری زندگی میں آئی تھی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں راشنی ہر روز ہر روز زندگی سے چوچتا ہوں ہر روز موت سے لڑتا ہوں تمہارے بنا نہ چیپ آتا ہوں اور نہ تمہیں دیکھے بغیر مرنے کی خواہش رکھتا ہوں موسیقا 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 اب آر بھی سیادہ کہہ رہے ہو گئی ہے میں تمہیں پا کری راؤں گا روشنی چاہے بگوان سے کیوں نہ لگنا پڑے چاہے کترک سے کیوں نہ لگنا پڑے میں سب کچھ ٹھیک کر روشنی سب کچھ بس لوٹا ایک بات لوٹا ہوں اپنے ست کے پاس سب کچھ کیوں ستاوت کیوں اتنا پیار کرتے ہو تم سے دیا ہی گیا میں نے آس تک تم کبھی تمہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تمہارے اوپر کیا بیتی ہوگی پیار کی رشتے کی جانے تو ہم دول ہوئی تھی میں اپنے حصے کے ذمہ داری نہیں نے بھاپا ستاوتا ہوں تم پھر بھی پھر بھی تم مجھے چاہتے رہے نہیں ستاوتا نہیں ہوں گے تمہارے پیار کے لائے مجھے چاہتے ہو تمہارے پیار مجھے چاہتے ہو تمہارے پیار میں وادہ کرتے ہو ستاوتا ہوں تم سے جو کچھ ہمارے بیچ پہ ختم ہوگے جو وادے ٹوٹ چکے جو پیارہ دھوڑا رہ کے میں میں اپنے پیار کو اپنے رشتوں کو اپنے پریمار کو مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں روشنی اب بھی اسی گھر میں اسے تو اس گھر سے باہر ہونا چاہیے نا آپ کو کیا لگتا ہے بھگوان جی آپ کو روشنی کی جتنی بھی طرف داری کرنی ہے نا آپ کر لیجیے لیکن میں بھی تب تک ہار نہیں مانوں گا جب تک روشنی کو اس گھر سے باہر نہیں مکان دیتا بہت ہوا چوہے بلی کا خیل چوہے کا بھی جنگ نہیں جتاتے اس لیے اس پار شیر کی طرح شکار کرنا ہوگا اور آپ آپ کچھ نہیں کرتا ہیں گے شیر دہار مارتے ہیں راج فیر چوہے نکالتے ہیں چھوٹی موٹی آواز اندھیرے میں اور اب جب یہ بات سامنے آئی گئی ہے کہ تمہاری اوقات ایک چوہے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تو تم یہ بھی جان دو کہ بھگوان بھی چاہتے ہیں کہ میں اس گھر میں نہ صرف اپنے پریوار کا وشواس جیتوں بلکہ اپنے پیار پیار اپنی محبت سے تھاٹ کو بنا سکتا ہے اور بھگوانا لگتا ہے انہیں کاکا کولا پلا نہیں پڑے گی کام کوئی اور کرے تاریف کوئی اور لے جائے not happening کیا آپ بات کر رہی ہو یہ تم نے تیار کیا سب کچھ seriously ارے باپ رے لگتا ہے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لینا ہی پڑے گا کیوں مجھے کیا ہوا نہیں کچھ تو دماغی خرابی ہوگی نا ورنہ صبح صبح سب کچھ چھوڑ کر میری سیوا میں جھڑ گئی ساکیاترس اپوائنٹمنٹ بک کروں خود بنائی ہے جنبان چاہتے کی تپری سے مانگوائی ہے بنائی تو اچھی ہے اس چائے میں میرا پیار ہے ستھار تھا کتنی عجیب بات ہے جب تم میرے پیچھے آتے تھے تب بھی تم نے مجھے اپنے پیار میں پڑھنے کے لیے مجھپور کر دیا تھا اور آج جب تم مجھ سے دور جانا چاہتے ہو تب بھی مجھے تم سے پیار ہو گیا پہلے سے بھی زیادہ سیٹ کاکا کاکا جی کاکا یہ چائے کون لیکر آیا ہے میں تو نہیں لیا مینام جی ماں میں لے کر آئی تھی ستھارت کے لیے چاہے آپ جائے کھاکا کیوں کر رہی ہو تم یہ روشنی ماں میں ہاں تمہیں پتہ ہے نا کی دو مہینے میں تم یہاں سے چلی جاؤ گی کیوں کھیل رہی ہو میرے بیٹے کی جزباتوں سے تمہاری اسے آدت ہو جائے گی اور وہ پچھرا تڑپتا رہ گا اس لئے پلیس اس لئے پچھرا تڑپتا روشنی ماں کیا ہو گیا 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 کچھ نہیں ایسی آتی ہوں میں بیٹھ کیا بات ہے تیرے چیرے پہ بارہ کیوں بجے ہوئے ہیں ساس کی بات کا بورا لگ گیا دیکھر جا میں اسے بلاتی ہوں بیٹھے چیرے پلیس ایسی کوئی بات نہیں اب ماں سے کچھ مت کہیے گا ہاں ہاں بابا میں کچھ نہیں کہوں گی میں تو تمہیں پرک رہی تھی کہ تُو یہ سب سنبھال لے گی یا تجھے میری ضرورت پڑے گی اچھا ہے بہت اچھا ہے تو اپنی عزت اپنا مان سممان اپنا پیار واپس پانا چاہتی ہے ایک بات بتاؤ تجھے ادھر آم اپنا سیدھ تک پہنچنے کا رستہ سبیں کی طرف سے ہو کے جاتا ہے تیری ساس کی طرف سے اب جو ہوا جیسے ہوا وہ تو چھوڑ اگر تُو نے اپنی ساس کو اپنا بنانا ہے نا تو پہل بہو کوئی کرنی پڑتی ہے دیکھ میں بھی پہلے بہو تھی پھر میں ساس بنی اب میں دادی ساس ہوں میرا تجربہ کہتا ہے میں سے ہر بار بہو کوئی پہل کرنی پوے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پر سچائی یہ بھی ہے کی کار کس کا ہے پہلے ساس کا پہلے کار میں کون آیا ساس آئی ہے نا تو حق تو اسی کا بنتا ہے نا سمجھ رہی نا میں کیا کہہ رہی ہوں سمجھے کہ نہیں نہیں ہاں کے نا ہاں ہاں بی جی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں پلیز گلت مط سمجھے گا پر ہمیشہ ساس گلت ہو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا میری ساس نے ہمیشہ مجھے بیٹی کا درجہ دیا تھا کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک بہو بیٹی نہیں ان فاکٹ میری شادی میں بھی انہوں نے ہی میرا کنیا دیا تھا پر میرا ہی فالٹ تھا میں ان کے پیار کو سمیٹ کے نہیں رکھ پائی بی جی سیچویشن سے ایسی آگئی تھی پرابلم ستنی ہوگئی تھی کہ میں نے سب کچھ ایسی جانے دیا پر بی جی میں یہ گلتی دوبارہ نہیں دورانا چاہتی ہوں میں ان کے پیار کو ان کے وشواس کو جیتنا چاہتی ہوں ایک اچھی بہو بننا چاہتی ہوں دیکھ پتر گلتی کا احساس ہو جانے سے آدھی جنگ تو انسان جیتی لیتا ہے اور باقی کی لائی تو جیت لے گی مجھے تیرے پر بھروسہ ہے ایک بار تُنے اپنی ساس کا دل جیت لیا نا تو سیدھ کا دل جیتنا آسان ہو جائے گا پھر دنیا کی کوئی بھی کوٹ کچیری کا نوٹیس آج ہے تُم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر پائے گا ویسے سیمی بھی دل کی بھوری نہیں ہے اچھی عبیچاری پر آپ جو تمہیں میں کہتی ہوں نا تو ویسے کرتی چاہ ٹھیک سب ٹھیک ہو جائے گا جیتی رہ ٹھیک ہے بابا آتی ہوں میں پاس میں تو آتی ہوں چل بائے ہائے ہائے ستیا ناس ہو جائے ہائے ساکھی کو رہے گے دس دین کار میں اتنا گاندھیں پورا کار گاندھیں پڑا پڑا ہے ساکھا پی جی میں ابھی سفائی کروا دیتی ہو کاغا 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 کو واز مارتی دی اکھا دین بھار ہاں خود نا کام کری کچھ تو آپ ساپ سبھائی نہیں کر سکتی پر تو بھی کیسے کرے تیرا تھیان یہ فون پارٹیوں سے ہٹے تو تو کار کی سوا سبھائی کرے نا کہاں ہے تیری بہو کہاں ہے وہ روشنی نہیں روشنی ادھر آ جلدی چھپ کر دیجئے اپنے بلایا ہاں بلایا دونوں تم دونوں ایک کوئی ٹائپ دیا او بس شہر میں آ کے نا نوکروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی ہو کار کا کام اپنے اپنی ہوتا پیچی پلیز میں گھر کا کام کرتی ہوں اور مجھے روشنی سے کمپیر مت کیجئے اور کمپر تو میں تیر کو کروں گی بھی نہیں کیوں کروں گی اس نے تو مجھے ٹروپی جیت کے لاغے دیئے اور تُ تُ کیے کرتی یہ سارا دن نوکروں کو واجے مار لی پون پہ باتے کر لی پاٹیاں واتیوں کی ہاں تُم دونوں پورا کار مجھے ساپ چاہیے چکا چک سمجھے نا دیکھئے جمائی راجہ کے ساتھ ساتھ 1500 سے زیادہ یاد کار شوز بلکل فری سرف سی فائی پر ابھی سی فائی پر ڈاؤنڈوڈ کریں زیادہ یاد کار شوز زیادہ یاد کار شوز زیادہ یاد کار شوز زیادہ یاد کار شاست بھی محطوس نا